اسلام علیکم دوستو کیا حال جلائیس صاحبہ یا ویزا کی ور پرمٹ کی انفرمیشن نہیں دے رہے بھائی جہاں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ بہت دفعہ شیئر کی جا چکی ہے اور اب ایک تو یہ بھی کہ ہم بتا بتا کہ آپ کو تھک گئے ہیں ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ملتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پیسے لگا کے بیٹھ چکے ہیں اور پیسے بھی اچھے خاصی آپ لوگوں نے دے دیئے ہیں ہماری آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے دھڑا دھڑ جو ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں لاکھوں میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں سوا سوا لاکھ ویگر لاکھ اپلائی کرتا ہے تو سوا لاکھ رجیکٹ ہو جاتا ہے یہ والی ریشو چل رہی ہے تو کوشش کریں کہ تھوڑی بہت چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جا کے ٹریول ہسٹری بنالیں تاکہ کسی بڑے اچھے ملک کا ویزا اپلائی کریں تو وہ آپ کو ہچکچائیں نہ دیتے ہوئے آج کل جو حالات چل رہے ہیں جب اگست میں اگست کے پہلے ویک میں پاسپورٹ انڈیکس جاری ہوئے تھا کہ تھلیوں چوتھے نمبر تھے اسے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے نا تو میں نے بہت سار دوستوں کو بتایا ہے کہ ورپ پرمٹ کے اوپر تو آپ نے کہیں پر کوئی یقین نہیں کرنا کہیں سے خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے فیلحال کیونکہ ویزر چیکٹ ہو رہے ہیں تو وہ بے شک آپ کو انیمیٹیشن آ رہا ہو بے شک آپ کے پاس ورپ پرمٹ ہو باقی سب کچھ ہو تو وہ بھی ویزر چیکٹ ہو سکتا ہے ہاں مقصود لوگ جن کا بیکگرونڈ بہت اچھا ہے کچھ ٹرائیول ہسٹری ہے یا ایدھر ان کا جوب ٹائٹل بہت اچھا ہے سٹیٹمنٹ بڑی زبردست ہے اچھی کامپنی میں اچھی پزیشن پر کام کر رہے ہیں تو ان کے چانسے ہیں کہ وہ رسک لیں ٹھیک ہے نا لیبر طب کا جو ہے ان کے لئے عرض ہے کہ اگر آپ کی لمبی چھوڑی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ٹیول ہسٹری کچھ بھی نہیں ہے تو آپ رسک مت لیں ہم بھی جتنے بھی لوگوں کا کرتے ہیں ان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائیان اچھے طریقے سے سوچ سمجھ لو ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ بولے اسا بھائی آگی کرتا ہے تو ایسا بیسا آپ نے جو نا کسی کی باتوں میں نہیں آنا کہیں پر انسٹالمنٹ کے لئے پیسے بھی نہیں دینے جب حلات ٹھیک ہوں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی پتا چلنا چرو ہو جائے گا دھڑا دھڑ لوگوں کے ویزے لگیں گے یہ پچھلے ویک میں جو نا ہزاروں پاکستانیوں کے ویزے ارجیکٹ ہوئے ہیں اور ایسے چھٹکی میں ٹھیک ہے کیونکہ ان کو ہی پتا ہے کہ ہمارا مشن کیا ہے صحیح ہے اور باقی اب کیا بتائیں آپ کو یہی ہے کہ چھوٹی موٹی ٹیول ہسٹری بنائیں آپ اچھے ٹورسٹ بنیں اچھے بچے بن کے دکھائیں تو وہ آپ کو ویزے ملے گا لیکن اس کے لئے بھی آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ بڑے دھیان رکھنے کے بعد جو نا ویزے اپلائی کرنے کوئی بھی کرنے یہ نہ ہو کہ چھوٹی ہلکی پھلکی گلتی ہو اور لاؤ لگ جائیں ویزے ارجیکٹ ہو جائیں کسی بڑے ملکات بعد میں مزید مشکلات ہو جاتی بندے کے لئے اور اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے آپ کے کمیلنٹس اور ان کے جواب بات ور پرمٹ کے اوپر آپ نے بھئیہ ہزار پرسنٹ جو نا وہ یقین نہیں کرنا کسی بھی کمپنی سے ور پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تھوڑے تھوڑے مینو دے دیا کرو پیسے جمع کرا دیا کرو فیچر میں آپ کو تھوڑے اس سے کم دے دیں گے تھوڑے کٹ کے تھوڑے پیسے سیوینگ کرنی ہے نا کمیشن کٹ کے باقی آپ کو واپس کر دیں گے بجائے سے کہ آپ ادھر ادھر جا کے چکنی چپٹی باتوں میں آ کے اوسیز میں رنگ برنگ کے محول دیکھ کے باتیں سن کے سوچل میڈا کے پر پوسٹیں دیکھ کے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ابھی اوورال پاسپورٹ کی بار تھے آپ کے سامنے نہیں ہیں اور اسی بناب یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ کے اکانڈ میں دس ہزار ریال ہے کام آپ کچھ بھی کر رہے ہیں خلی ولی وہ سبز پاسپورٹ دیکھ رہے ہیں بندہ کون ہے کون نیشنل ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے پروفائل کیسی ہے ٹھیک ہے اوورال آپ کا سارا کچھ جنہوں وہ میٹر کرتا ہے اس کے لئے آپ مشرع کرنے کے لئے آ سکتے ہیں مل سکتے ہیں نمبر بھی بہت سا لوگوں سے شیئر کرنا شروع کر دی ہیں ہم نے نو پرابلم میٹر مشرع آپ کو بہترین ملے گا اور فری آف کاسٹ ہے اور جو لوگ کی رضا مندی سے اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کروا دیں ہیلپ کر دیں سب کچھ ان کی رضا مندی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہم فورس نہیں کرتے ہاں جب بزنس کریں گے آفیس مارا انشاءاللہ طلعہ خیر اوپن ہو جائے گا اور پھر دیکھیں گے نو پرابلم پھر پاجدینو وانک ہو جا ٹھیک ہے نا تو اپنا خیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے رزاکاللہ اللہ حافظ اور تب تک آپ کہا ہے کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی کے لیے چند مہینے درکار ہوں گے ٹھیک ہے نا الیکشن تک تو محول بڑا سخت رہنا ہے دنیا نے بھی ہمارے اوپر سختیاں کرنی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد کہ اب تب تک آپ اپنی سٹیٹمنٹ جا وہ مینٹین کریں کیونکہ کوئی بھی ویزا لینے کے لیے آپ کے پاس کام از کام چھے مہینے کے تو زیادہ تر ملک مانگتے ہیں چھے مہینے میں آپ نے اچھے خاصے پیسے جمع کرنے جتنے کر سکتے ہیں جتنی بھی سیلری ہے آپ کی آپ نے جو سیلری آپ کی آ رہی ایک آنے میں وہ کمپنی کی اور باپ کی طرف سے آنے چاہیے سیلری لکھا ہونا چاہیے ہر مہینے آنے چاہیے اور اس میں سے پھر آپ نے ہر مہینے سیوینگ کر کر کے بیلنس بڑھانا ہے پندرہ سو دو ہزار تو کم از کم آپ کے ایک آنڈ میں چھے مہینے میں بیلنس ہونا چاہیے کم از کم ٹھیک ہے نا اور اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا کوئی بھی کمینٹ ہو کوئی بھی انفرمیشن لینے ہو کمینٹ کیجئے گا نزاکاللہ اللہ حافظ